موسیقی 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 اور اس کے ساتھ جو اس میں باقی جیسے جائیں گے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں 1 ٹی سپون اس میں چاہیے گے ریڈ چلی فلیکس 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون پیپری کا پورڈر 1 ٹی سپون کالی میرچ 1 ٹی سپون سفید میرچ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون اس میں کٹاوہ دھنیا 1 ٹی سپون اس میں لال میرچ 1 ٹی سپون چاڑ مسالہ 1 ٹی سپون حلدی ریڈ چلی فلیک ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم گارلک پاورڈر ون ٹی سپون سے تھوڑا سا ہی کم میں نے ہاف سمجھ لیں میں نے جنجر پاورڈر کا رکھا ہے اور کلر کے لیے یہ زردے کا جو کلر ہوتا ہے یالو کلر وہ میں نے اس میں رکھا ہے وہ ہم شامل کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی میکنگ کو ملائے احمد رخیم تو اب ہم اس کی میکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے ہاف کا میدہ لیا اس کو درہ چھان دیجئے گا کہ اس میں کوئی کچھا پچھلا نہ ہو یہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں یہ جتنے بھی میں نے آپ کو سپائسز بتائے تھے وہ سب اس میں شامل کر دیں گے ایک ساتھ اب ان کو پہلے ایک ہاتھ سے آپ اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں اس طرح سے تاکہ سارے مسالے اچھی طرح سے میکس ہو جائیں کوئی گھٹلی نہ رہے دیکھیں یہ مسالہ اچھی طرح سے ہمارا میکس ہو گیا اس طرح سے بڑے مزی کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ونگز ڈال دیں گے جتنے بھی ہم نے ونگز کو واش کیا ہے یہ سب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ایک ایک ونگ کو ہم میکس کر کے اس طرح سائٹ پہ رکھتے جائیں گے کوٹنگ اچھے سے آپ نے کرنی ہے اس میں یہ اس طرح ونگ بھی ہیں اور سنگل بوٹی بھی ہے تو آگ کی چوائے سے یہ میں نے سکن کے بغائے لیا آپ سکن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں سارے ونگز کو میں نے مسالہ لگا دیا اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے مسالہ اس میں جزب ہو جائے اور یہ بلکل مزیدار کسپی کسپی بنے کو ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور بات اور بہترینی، ایک سال کے لیے بھی بنے رکھیں وہ ہے色ائی کہ میں نے کرسکتے ہیں اور ایک میٹ ہوں اکیش یہ ہے ، ، اور انہائی اور کمی اور کریں ، اور ایسے ہماری چکن ونکزیں فرائے ہو جائیں ، اور ایسے ہماری چکن ونکزیں ، بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طرح ہم ساری باری باری اس میں شامل کر دیں گے جتنی سپیس ہے اتنے ہی ہم اس کو اس میں شامل کریں گے اوور لوڈ نہیں کریں گے تو ابھی یہ ایک طرف سے فائی ہو جائیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ہم اس کی سائٹ کو گلٹیں گے اور دوسری طرف سے فائی کریں گے ایک طرف سے ریڈی ہو گئے میں نے سائٹ کو چینج کر دیا ہے بس انہیں پکنے میں تھوڑی دے رہے لیکن ہم نے میٹیم میٹ پین کو پکانا ہے جیسے ہی ریڈی ہوتے ہیں تو میں ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والی ریسپی پسند آئے گی اس کو ضرور بنائے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اسے لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تک کہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو جیسے ہی ریڈی ہوتے ہیں ڈی شوٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوک اس کے ساس کی تیاری کر لیتے ہیں جو ہم چکن ونس کے ساتھ سرف کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا اس میں دو چبچ بھر کے میں نے بٹر کی شامل کر دی بٹر جب اس طرح سے ملٹ ہو جائے گا تو اس میں میں گڑ شامل کروں گی اور یہ آپ دیکھیں گے بڑے مزی کا بہت ٹیسٹی ہے ساس بنے کا یہ گڑھ ہے ایک چمچ دیسی گڑھ ہے جو ہم اس میں ڈال لیں گے اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا ہم پکا لیں گے اسے تھوڑا سا پک جائے گا چھینٹے بھی آگے پیچھے پڑھیں گے اس کے تھوڑا سا آرام سے کیونکہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تو اس لیے پڑا مسئلہ ہو رہا ہے خیر تو اس میں دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے میلٹ کر لیا بٹر کے ساتھ اب ہم اس نے بابی کیو ساس آپ کسی بھی برینڈ کی لے لیں وہ اس میں یوز کریں گے ہاف کپ اس طرح سے یہ ہم نے اس پر شامل کر دی اور ہم اس کو پھر اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کہ اتنے مزی کی یہ ساس ریڈی ہوگی آپ لوگ بہت اس کو انجوایا کریں گے جب آپ اس کو بنائیں گے اس کو ہم تین سے چار میرٹ بکائیں گے اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور ہم اپنے مزیدار چکن ونس کے ساتھ اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا پکا لیں تو ہمارے چکن ونس فائنلی ریڈی ہو گیا اور میں نے ان کو ڈی شوٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ اچھے لگ رہے ہیں ان کے اوپر میں نے تلوں سے تھوڑی سی ان کو گارنش کرنے کی کوشش کی ہے ایہوک کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی میری ویڈیو کو پسند کریں اور ایسے لائک کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رباد ہوگی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اور اللہ تعالی ہم سو خوب نفس و ایمان میں رکھے اللہ حافظ